فلمی ستاروں کی نہ صرف آیات میں ان کے خلاف پروپگنڈے چلائے جاتے ہیں بلکہ ان کی موت کے بعد بھی ان کے خلاف اس طرح کی باتیں خود ساختہ طور پر پھیلا دی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ صرف سنی سنائی بنیادوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہیں تاہم تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی خبریں مرہوم سٹار کی فیملی اور مداہوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں ایسی ہی ایک بات مرہومہ سبیہ خانم اور ان کے شوہر سنتوش کمار کے حوالے سے پھیلائی گئی کہ وہ شراب کے رسیہ تھے اور سبیہ خانم ان کے لیے شراب خرید کر لاتی تھی اس بات میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں اور شو بیس کے انتہائی سینئر صحافی خاور نعیم حاشمی بھی اس معاملے کو کلیر کر چکے سبیہ خانم شراب ضرور خرید کر لے جاتی تھی لیکن اپنے شوہر کے لیے نہیں وہ کس کے لیے ایک شراب خریدتی تھی یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں یوٹیوب پر بہت سے چینلز کی جانب سے یہ بیان کیا گیا کہ سنتوش کمار جب کام ناغ مننے کی وجہ سے گھر بیٹھ گئے تو انہیں شراب پینے کی عادت ہو گئی تھی انہیں شراب کی لت اس قدر زیادہ لگ گئی کہ انہیں پیے بغیر نین نہیں آتی تھی چنانچہ اپنی بیگم سے کہا کرتے تھے کہ میرے لیے شراب کا بندوبست کرو یہ شوشہ کس نے اور کیوں چھوڑا یہ نہیں معلوم لیکن سنتوش کمار جیسے لیجنڈ کے بارے میں اس طرح کی باتیں انتہائی نازیبہ اور شرمناک ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فنکار برادری میں پینے پلانے کا رجحان بڑی حد تک پایا جاتا ہے لیکن جو لوگ سنتوش کمار کو ذاتی طور پر جانتے ہیں ان کے لیے شراب والی بات اس لیے بھی ناقابل حضم ہوگی اور پڑے لکھے فنکار ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی سکینڈل یا منفی بات کو شامل ہونے نہیں دیا وہ پہلے سے شادی شدہ تھے لیکن جب ان کی سبیہ خانم سے ملاقات اور محبت ہوئی تو انہوں نے اسے چھپانے اور افیر تک محدود رکھنے کی بجائے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور بائزت طریقے سے اپنی بیوی بنا کر گھر لے آئے پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مرتے دم تک وفا نبھانے میں کامیاب رہے اب بات کرتے ہیں سبیہ خانم کس کے لیے شراب خرید کر لے جاتی تھی تو یہ بتانا لازمی ہے کہ سبیہ خانم کے والدین کا نام اقبال بیگم عرف بالو اور محمد علی ماہیہ تھا جنہیں بالو ماہیہ بھی کہا جاتا تھا یہ جوڑی اس وقت تھیٹر میں کام کرتی تھی ماہیہ نے بالو کے ساتھ محبت کی شادی کی جس سے ان کی بیٹی سبیہ خانم پیدا ہوئی پیدا ہونے کی کچھ سال بعد سبیہ بھی تھیٹر کی زینت بن گئیں اور چھوٹے موٹے کرداروں میں دکھائی دینے لگیں لیکن جب سبیہ پر فلموں کے دروازے کھلے تو ماہیہ کی چاندی نکل آئی اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر لاہور آ گیا جہاں اس نے کمرے میں رہائش اختیار کی محمد علی ماہیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دولت آ جانے کے بعد شراب اور جوئے کا عادی ہو گیا تھا جو پیسے سبیہ کماتی غصہ بجار کر آتا چونکہ اس کی سبیہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی وہ اپنی بیٹی کو شراب خرید کر لانے کے لیے گھر سے باہر بھیجنے پر مجبور کرتا جس پر سبیہ کو اپنے وارد کی بات لازمی ماننا پڑتی تھی تو یہ تھا کہانی کا اصل رخ جسے توڑ مڑوڑ کر اور جان بوجھ کر سنتوش کمار کے ساتھ جوڑنے کی بھونڈی کوشش کی گئے تاکہ یہ تاثر قائم کیا جا سکے کہ وہ شراب پینے کے عادی تھے سبیہ خانم اس دور کی پہلی ہیروین تھی جب پاکستانی سینما پر کام کرنے والے زیادہ تر ہیروینز متحدہ اندوستان کے فلموں میں کام کر چکی تھی وہ پہلی ہیروین تھی جو پاکستانی سرزمین پر پیدا ہوئی اور اپنے فلمی کریئر کا آغاز بھی اسی سرزمین سے کر کے خاتون اول کا خطاب پایا انیس سو پچاس میں بطور اداکارہ پہلی بار انہوں نے پنجابی فلم بیلی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا جس کے ہدایتکار مسعود پرویز تھے یہ حسن اتفاق ہے کہ ان کے خامن اداکار سنتوش کمار کی بھی یہ پہلی پاکستانی فلم تھی اس فلم میں سبیہ کا کردار سانوی تھا فلم کی ہیروین شاہینہ تھی بیلی سے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کرنے والے ان دونوں ستاروں کا تعلق آگے چل کر اس قدر مضبوط ہو گیا کہ دونوں جیمن ساتھی بن کر کامیاب اور پروکار ازواجی زندگی گزارنے لگے سنتوش کمار گیارہ جنو نیسو بیاسی میں اپنی بیگم سبیہ کو داگے مفارکت دے گئے ان کے جانے کے بعد ان کی بیوہ بن کر باقی زندگی تادم گزارتی رہیں سبیہ خانوں جیسی حسینہ جمیل اداکارہ کو فلم بینوں نے بہت پسند کیا ان کی آمد نے باکس آفیس کو بھی سپر ہٹ فلمیں دیں انیسو تریپن میں نمائش ہونے والی انبر کمال پاشا کی یادگار کامیاب فلم غلام وہ پہلی فلم تھی جس میں باکس آفیس پر سبیہ کو سپر سٹار کا عزاز دیا اس فلم میں ان کے ہیر سٹائل کو خواتین فلم بینوں نے بہت پسند کیا ہیر سٹائل بنانے پر اسرار کرتی پاکستانی سکرین کی وہ پہلی اداکارہ تھیں جن کے بالوں کی لٹ کو نہ صرف فلموں میں خصوصی طور پر فوٹوگفرز نے ایکسپوز کیا بلکہ فلمی شاعروں نے بھی اس پر خوبصورت نغمہ تحریر کیے جس کی مثال انیس سو تریسٹھ میں نمائش ہونے والی فلم سوال سے دی جا سکتی ہے جس میں نغمہ نگار فیاض حاشمی کا لکھا ہوا یہ خوبصورت نغمہ لٹ الجی سلجا جارے بالم موسیقہ رشید اترے کی دھن میں آج بھی سبیہ کی اس خوبصورت لٹ کو سازوں اور لفظوں کے خراج پیش کرتے نظر آتے ہیں پنجابی فلم نازیو کے ایک گانے میرا جیوے ڈھولا میں فوٹوگرفر نے جس سمدہ اور دلکش انداز میں ان کی لٹ کو ایکسپوز کیا فلمی تاریخ میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے سبیہ خانوں نے اپنے طویل فلمی کریر میں ہر طرح کے کردار ادا کیے بلا شبہ وہ سلور سکرین کی ایک بہت بڑی لیجنڈ ورسٹائل آرٹس تھی ان کی بے شمار فلمیں ان کی کردار نگاری کی وجہ سے کلاسک درجہ رکھتی تھی جن کی تفصیل میں جائیں تو شاید یہ صفات کم پڑ جائیں لیکن مختصر طور پر چند ایک فلموں کا تذکرہ کریں گے انیس سو چون میں ہداید کار انور کمال پارشا کی سپر ہٹ فلم گمنام میں سبیہ نے پگلی کا یادگار لازوال کردار کیا جس دور میں یہ فلم بن رہی تھی تو وہ شاہ جمال کے علاقے میں رہتی تھی اپنے اس کردار میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے وہ بند کمرے میں کافی دیر تک پگلی کا کردار کی رہرسل کرتی تھی اس میں وہ مقصوص انداز میں ہستی جب وہ رہرسل کے دوران ہسا کرتی تو محلے کے لوگ یہ سمجھنے لگتے شاید اس مکان میں کوئی پگلی رہتی ہے یہ ان کی کردار نگاری کی سچائی تھی جو فلم میں آنے سے قبل لوگوں میں حقیقت بن کر زیرے بحث آنے لگی لوگ فلم گمنام کی پگلی کو بھولانا پائے سبیہ خانوں کی خوبصورت چہرے اور ان کے فن کے آب و تاب ایک شاندار ماضی ذہنوں اور آنکھوں پر چھایا رہے گا فن سے محبت کرنے والے ذہن فلمی دنیا کے اس خوبصورت سسی محبت کرنے والی سونی دنیا بھر میں محبت کے پیغام کو عام کرنے والی لیلہ کے کرداروں میں انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے اللہ مقفرت فرما کر اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی